نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو بزنس کیسے کرے ہیں میں آپ کو ترہ ترہ کے بزنس آئیڈیا زینو ویڈیو پروڈکس کے بارے میں بتاتا ہوں تو آج میں آپ کو ایف ایم سی جی بزنس کی فرنچائزی اپورچنٹی لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو پرانے سمیہ میں کریانہ دکانیں ہوتی تھی بنیے کی دکان ہم جسے کہتے ہیں پر آج بلکل جمانہ بدل چکا ہے ایف ایم سی جی پروڈکس جو ہوتے ہیں ڈیلی یوز کے آئیٹمز ہوتے ہیں کھانے پینے کے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ سب برانڈنگ کے ساتھ بکتے ہیں دوستو اس طرح کے سٹورز میں بارکوڈ ریڈر ہوتے ہیں جہاں پر آپ سوفٹوئے کی مدد سے اس پروڈکس کی پرائز کو ریڈ کرتے ہیں اپنے آپ لسٹنگ ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسٹمر یہی نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے برانڈز ہیں یا نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں جو اگر آپ بمپر ڈسکاؤنٹ دیں گے تب ہی کسٹمر جو ہے وہ آپ کے یہاں ریگولر آتا رہے گا اور سب سے بڑی بات ہے یہ تب ہی سمبب ہے آپ کا بزنس جب لوگوں کو پتا ہو تو ایڈورٹائزنگ برانڈنگ کے ساتھ بہت مہتپور ہو جاتی ہے تو بمپر ڈسکاؤنٹ ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ کی جو اپورچنیٹی ہے اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو آپ کو بہت پیسہ خرج کرنا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے اس سب سے نزاد دلانے کے لیے آپ کے بزنس کو سسٹینیبل اور پروفیٹیبل بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک فرنچائزی بزنس اپورچنیٹی تو یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والا بلکل اس کے مت کرنا اینڈ تک دیکھنا اگر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی اسے لائک اور شیئر کر دیجئے دوستو جس سے آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اچھا روجگار اچھا کاروبار مل سکے تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں لیٹس کے سٹارٹڈ دوستو اگر آپ بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دورو جو منجل پہلا قدم اٹھانا جروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جھٹ سے سبسکرائب کرلیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملنے والے نئے بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جڑی جانکاری اور گائیڈنس تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹا بجا کر بزنس کیسے کرے کا سوانہ سفر دوستو کھرانہ سٹور یا گروسری سٹور یعنی کی جو ہم پرچونی کی دکان جسے کہتے تھے وہ آج موڈن بن چکی ہے اور ایف ایم سی جی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے بزنس میں اتنا پروفٹ دے جاتے ہیں کہ جو اگر آپ ایسے کسی پروڈکٹ کا کاروار کرتے ہیں تو آپ لکپتی ہی نہیں آپ چاہیں تو کروڑپتی بھی بن سکتے ہیں شروعات چھوٹے سے ہی کی جاتی ہے پر جب ہم شروع کرنے جاتے ہیں کسی بھی بزنس کو تو بہت سارے ہیسلز ہوتے ہیں بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بزنس کو کیسے شروع کریں تو میں آپ کے لیے ایک ایسی اپورٹنیٹی لے کر آیا ہوں جہاں پر آپ کو ان سب کٹھنائیوں سے روبرو نہیں ہونا ہے بس اپنے بزنس کو کک سٹارٹ کرنا ہے تو ایک بہت زبردست سٹارٹ اپ آئیڈیا ہے ایک چھوٹی پونجی سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی پونجی بڑھتی ہے اپنا انویسمنٹ بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ اپنے بزنس کو سکیل اپ کر سکتے ہیں تو یہ جو اپورٹنیٹی ہے اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے میں پہنچ چکا ہوں نوی رامی اور میں ہوں این وی شاپی سیلس این مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں تو میرے ساتھ موجود ہیں این وی شاپی کے فاؤنڈر این پروموٹر مستر ایمائے احمد بہت بہت سواغت ہے احمد صاحب بزنس کیسے کر رہے میں آپ نوشکا سالیس جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے اس خاص این وی شاپی پریوار کے اندر بہت بہت شکریہ آپ کا جی جب ہم کسی سے جوڑتے ہیں تو جوڑنے کا مطلب کی جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ایک ریلیشن بیلد ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے جب ملتے ہیں ریلیشن بیلد ہوتا تو بہت پریوار ہی بن جاتا ہے تو تھینکیو سر سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ نے چینل پہ آنے کا اور ہم نے کوشش کی ہے جس طرح کے سے مارکٹ میں سمیں پینڈیمک موحول چل رہا ہے دو سال سے آپ دیکھیں گے جو جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے کرونا آیا ہے تب سے جو محول چل رہا ہے کہ لوگوں کے روجگار ایک طریقے سے ان کے ہاتھ سے چھن رہے ہیں جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مارکٹ میں بہت ساری آپ نے دیکھے ہوگی ابھی ریسنٹلی بڑی بڑی چینز مارکٹ کے اندر آئی ہیں اس انڈسٹی کے اندر جس انڈسٹی میں ہم کام کر رہے ہیں ریٹیل انڈسٹی کے اندر ساتھ میں ای کومرس میں بڑی بڑی کمپنیز مارکٹ کے اندر لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے میں رن کر رہے ہیں اس دوران کہیں نہ کہیں ایک عام آدمی جو بھارتی ہے اگر میں بات کروں میں ایک بھارتی ناغرک ہوں اور میرا سب سے پہلا کرتب ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے ہمارے دیس کے لوگوں کے لیے ان کے لیے بھی سوچنا تو اس بحاب پر ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ آپ دیکھا جائے بہت سائے لوگوں کے بزنس ان کے ہاتھ سے چھن رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک وامرس کے آپ آنے سے کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ڈی ٹیل چین آنے کے ویے سے بجے کیا ہے کہ یہ کسٹمر کیوں ہم سے دور جا رہا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے ہم نے اس پلیٹ فارم کو سٹارٹ کیا ہے این بی شاپی سیلس ان مارکننگ پرائیویٹ لیمٹیٹ کو یہ کنن دیکھئے مطلب ایک بنیے کی دکان جسے کہتے تھے اس کو آپ نے ایک مورڈن گیٹ اپ میں آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور خاص کر کے جو میری دیش کی لوگ ہیں ان کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کوویڈ میں یا جیسے بھی ہم بیماریاں بڑھ رہی ہیں کوویڈ تو بہت بڑی پینڈامک ہے تو اس میں جب لوگوں کے سامنے ان کے روجگار چھن رہے ہیں کیونکہ سب لوگ آن لائن پرچیس کرنے لگے ہیں اور گروسری آج آپ کال کریے اور آدھا گھنٹے کے اندر بیس منٹ کے اندر لوگ آپ کو سامان آپ کے دور سٹیپ پہ دے رہے ہیں خاص کر کے جو ابھی جو ٹرنڈ صرف بڑے شہروں پہ یا میٹو سٹیز میں تھا وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کی چھوٹے چھوٹے سٹیز میں بھی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے کسبو میں بھی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کیا آپ پورچنیٹی دے رہے ہیں میرے دوستوں کو میں سیدھے سیدھے اس پورچنیٹی پہ پہلے آتا ہوں فرسٹ آف آل کہ آپ کے ویورز کو دھنے واد اور سب سے پہلے آپ کو دھنے واد اس میں سے آپ پورچنیٹی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلا تھوڑ یہ تھا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں بیوروزگاری ہے بیوروزگاری ہے مانے آج انڈیا میں دیکھا جائے تو لوگ لیور کلاس لوگ ہیں یا فرمیڈیل کلاس مدیمبرگ کے لوگ ہیں اب ان کے پاس بیپار کرنے کے لیے آپ پورچنیٹی نہیں دکھے ہیں یا تو ایجوکیشن نہیں ہے یا پھر کئی نہ کئی فانیشل سے ان کے پاس پاور نہیں ہے تو ہم ان سب چیزوں کو لیڈ کر کے ہم نے یہاں پر جو اپورٹی لے کر آئے ہیں کہ چھوٹے سے بجٹ میں آپ جوب کرییٹر بن سکتے ہیں جوب کرییٹر اندہ سنس کہ آپ نے اگر اپنا بزنس آن سٹارٹ کیا تو آپ ایک دو گٹھی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دوسروں کو بزنس دینے جا رہے ہیں دوسروں کو فائدہ دینے جا رہے ہیں اور کم سے کم پیسہ لگا کر جہاں پر ایک عام آدمی بھی ایک گرامیڈ چھتر میں جا کر اپنی ایک چھوٹی سی کرانہ سٹور کھول سکتا ہے اس کرانہ سٹور کو ہم نے مارڈنائز کیا ہے کیونکہ اب جو آپ دیکھے ریٹیل چین آپ کسی بڑے سٹور میں چلے جائے ہیں تو ہاں آپ کو میکسیمم ڈسپلے دیکھتا ہے آج محل ہے کہ جتنا دیکھے گا اتنا دیکھے گا ہر جگہ یہ ایک تکاوت ہے تو ہم نے اس پہ ایک چیز ریلائز کی پورا ریسرچ کیا اس کے اوپر کی یہ کیوں ایسا ہوا کی کہ انڈسٹری میں ریٹیل چین آئے بڑے ریٹیل چین آئے اور انہوں نے دسپلے کیوں اتنا فوکس کیا تو پتہ چلا دسپلے فوکس کرنے کا ایک ہی چیز تھی کہ پہلے کا جو ٹرین تھا مارکٹ کا وہ ایک جمانہ تھا کہ بیوہر کے اوپر بیوہر چلتا تھا کہ انکل جی نے بولا کہ یہ پاپا جی نے بولا کہ یہ انکل جو ہیں بہت اچھے ہیں ان کی ہی دکان سے سمال لانا تو یہ ایک جمانہ تھا کہ ریلیشن پہ بزنس چلتا تھا بہت لویل تا کسٹمر بہت لویل کسٹمر تھا یہ ایک ایون چالیس پچاس سال پہلے اگر ہم چلتے ہیں جب ہمائے مدر فادر جب اس سوئے کی بات کرتے ہیں وہ بچے ہوا کرتے تھے لیکن وہیں پہ جب دیکھا گیا کہ ایک انکل کا بہت اچھا بزنس چل رہا ہے پڑوسی کا بہت اچھا بزنس چل رہا ہے تو اب ایک بیکتی جس کو لگا اچھا لالا جی کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے تو لالا جی کے براور میں لالا جی جیسے ایک شاپ اس نے بھی دول لی اب یہاں پر کسٹمر تو اتنا ہی تھا مارکٹ کے اندر جگر ہم دیکھیں گے تو اس کسٹمر کو ایکوئر کرنے والی بات آگئی گھیرنے والی بات آگئی کیسے کرک اس کو کور کیا جائے تو اب دو شاپ ہیں کسٹمر وہی ہے تو اس نے کیا کیا کہ جو اسے دکھ رہا ہے کہ میرے کو دس روپے لالا جی کو بچھ رہا ہے میں پانچ روپے میں اپنا کام چلا سکتا ہوں کھرچے مینج ہو جائیں گے پروفیٹ بھی آ جائے گا تو اس نے کیا کیا کسٹمر کو لالش دیا میں نے ایک آفر دیا اسے لالشی بولتے ہیں پریکٹیکل لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو کسٹمر کو اب کسٹمر تو سیری سی بات ہے میں از ایک کسٹمر مجھے اگر کہیں پروفیٹ دکھ رہا ہوگا تو ریلیشن ایک سائید ہو جاتا ہے پھر میں پروفیٹ پہلے فوکس کروں اس پر بجٹ کیونکہ رائٹ نو ہم اگر آج بات کریں تو انڈیا کے اندر سے ابھی بھی حالی ہے کہ دس ہزار پندر ہزار بیس ہزار پچھار ہزار والے سیلری والے ہی لوگ جیادہ دکھیں گے ویسے بھی ہمارے ہمانتے کہ مانی سیف دیز مانی ارنڈ ایپسلوٹ ہے تو اب اس کنڈیشن اس کو جیادہ پروفیٹ جہاں دکھ رہا ہے اس چیز کو ریڈاون کر کے جو پروسین شاپ کھولی تھی اس نے دسکاونٹ آفر لگا دیا اب آفر لگا دیا تو آفر لگا تو کسٹمر اب انکل جی کی پاس نہیں جائے گا جہاں وہ ایک روپے کا دس روپے کا لگس دس میں مل رہا ہے اسے یہاں پزا چل رہا ہے سائے نور پر مل رہا ہے تو وٹ نیچرل ہے وہ سائے نور پر لے گا تو یہ جب دھیرے دھیرے محل مارکٹ میں بدلا اسے آفرنگ کہا گیا آج مارکٹ میں بار ہے لڑا ہی چل رہے آفر کی آپ دیکھیں کسی ای کومرس ویب سائٹ پہ ایک دھماکہ آتا ہے مہا سیل آتی ہے تو دوسرے اس سے بڑی دھماکہ مہا سیل آتی ہے پرڈکٹ وہ ہی ہوتے ہیں برینڈ وہ ہی ہوتے ہیں یہ کیا تھا کہ وہ اور تھی کہ میرے کسٹمر میرے کسٹمر میرے ہاں سے پرچس کرو میرے ہاں سے پرچس کرو اب یہ تھوٹ پہ جب آپ دیکھیں اس انڈسٹی کے اندر کی پروس میں جو بہوار بدل رہا ہے بزنس کا روٹ بدل رہا ہے پرڈکٹ وہ ہی ہے سرویس وہ ہی ہے بٹ روٹ بدل رہا ہے سرویس طریقہ بدل رہا ہے آج موحل بدل گیا ہے دسپلی کا اس لیے کہ کسٹمر پہلے آپ دے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ایک لسٹ جاتے تھے مدر فادہ دیتے تھے کہ یہ لسٹ دے کے شاپ کیپر کو دی اس نے باہر کھڑے کی کر رہا ہمیں اور اس کے بعد اپنا سمان نکال کے لاکر ہمیں کاؤنٹر پہ دے دیا اب اس میں کیا تھا کہ آپ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی اوپرچے لے کر آ رہا ہے لیکن ایک اچھے بیوکتی نے دیماغ لگایا کہ اس بیوکتی کو کیوں نہ ہم جتنا یہ خید دیں ہزار دو ہزار کا ہے اس کو جیادہ کا خید دو ہزار کا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج اپنے ساتھ ہے کل کسی اور کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو تھوڈ لگایا گیا ہے بڑے بڑے اچھے ایکسپیئنس ایم بی اے ہولڈرز لوگوں نے بزنس پروسس پر تھوڈ لگایا کی کسٹمر کو جیادہ پروڈک کیسے پرچیس کرانا ہے مارجن کم لے رہے لیکن سیل جیادہ ہوگی تو مارجن اگر کم ہوگا تب بھی بزنس مووک کر جائے گا اس پر لوگوں نے وہاں برین لگایا پھر ڈسپلے پروسس آیا یعنی کہ جتنا دکھے گا اب آپ نے سیلپ کاؤنٹر آگیا آج کی دیٹ میں کہ آپ اپنا باسکٹ لیجے یا ورکٹ لیجے اور آپ مووک کر رہے چل رہے آگے آگے بڑھ رہے جو پروڈکٹ آپ کو دکھتا ہے اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو پروڈکٹ یا تین پروڈکٹ اسے بھی دکھے جو دو تین دن بات ختم ہونے والے تھے ہمارے گر میں آج ضرورت نہیں تھی اس لئے ہم نے لکھا نہیں تھا لیکن وہ ختم ہونے والے تھے تو اب اس میں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی لے کون بار بار شاپ پہ آئے گا تو نہ چاہتے بھی وہ پرچیزنگ کر کے چلا گیا جو اس نے یہاں پر نہیں کرنی تو یہ ڈسپلے مارڈن کے اوپر ہوا یعنی کہ مارڈن مارکٹ جو آپ جس تکیز چل رہے ہیں تو ہم نے مارڈن سٹور کے اس لئے پرفیر کیا کہ چھوٹے شہروں میں بھی لوگ مارڈن سٹور میں جانا پسند کرتے ہیں وہاں سروس نہیں ہے اور ان کے پاس وہ لوکالٹی نہیں ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے اس دکان میں تو جلدی آپ کے پاس نہیں جا رہے تھے تو ہم نے اس تھوڈ پر یہ مارڈن اپورچنٹی کسٹمر کے لئے پلان کی کہ کسٹمر آتا ہے آپ کے یہاں ہیپی ہیپی آئے گا آپ کے یہاں سے پرڈک پرچیس کر کے جائے گا آپ بھی اس میں جیادہ حسل نہیں ہوگی آپ کو کہ پہلے کیا تھا بہت سائی چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشن سے کلیک کرنی پڑتی تھے وہ سب ہیڈک ختم کر دیا ہم نے آپ کو کہ جو بھی ہمارے ساتھ میں ہمارا بزنس پارٹر بن کے آتا ہے تو ہم نے چھوٹے اماؤنٹس میں ایک تو سٹارٹ کیا ہے اگر شورٹ میں ہم بات کریں کہ چھوٹے اماؤنٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا کہ ایک آم آدمی بھی آ کے اپنا پہلا سٹور سٹارٹ کر سکتا ہے جو ہمارا چھوٹا سا موڈل ہے مینی مارٹ ہم نے نام دیا ہے اس پوشیل اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ ای کومرس اور ریٹیل انڈسٹری کہ دونوں کو ایک ساتھ انڈویل کر کے لے کر رہے ہیں اور یہ تب پاوشیل ہو سکتا ہے جب میں آپ کے پڑوس پہ بیٹھا ہوں اگر آپ نے ابھی ادا گھنتہ میں اوڈر لگایا اور میں اداہ کھنٹہ میں آپ تک دلیوری لے کر رہا ہوں یا پانت دس مٹ میں دلیوری لے کر رہا ہوں تو یہ تب پاوشیل ہو سکتا ہے جب میں آپ کے پڑوس پہ ہوں اگر میں بہر ہوس سے یہ اپریٹ کروں گا it is not possible جو عادی کومرس کمپنیز زیراہ سے میکسیمم پروڈاست کو کهی نہ کهی دیل کرتے ہیں ابھی بہت سائی کمپنی مارکت موطر چکی ہیں جو ہاف این آرز، ٹو این آرز، فائیو این آرز یا پھر ویدین افیو سیکنڈ، فیو منٹ بھی دلیوری کی بات کرتے ہیں بات اگر اس سے کنٹینیو رکھنا ہے تو آپ پیسہ ورن نہیں کر سکتے آپ کو سسٹم چلانا پڑے گا ایک سسٹم پر کام کرنا پڑے گا تو آپ نے ایک سسٹم پر پروسس کو بگ کیا ہے اور دیل لاکھ کئیون پوستل پینکوڈ ایریاں جیسے کہتے ہیں انڈیا کے اندر ہیں لگوک ابھی بھی انڈیا میں بہت بڑی بڑی ای کمپنیز ہیں جو ان پینکوڈ سکتاک کور نہیں کرتے ہیں 75% جو ایریاں ہیں وہ ابھی بھی کور نہیں کرتے ہیں ابھی بھی آلماس اوپن ہے ہمارے لیے اگر اپورشنٹی کی بات کریں گے انڈیا میں ابھی بھی 75% اوپنی بیانڈر کے جو رورل سیگمنٹ ہے وہ تو بالکل ہی انکورڈ ہے بالکل تو ہمارا تھوڑی ہے تھا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی سٹورز جو مارکٹ کے اندر موف کر رہے ہیں ایک تو ان کو مارڈنائز کیا جائے اگر وہ اپنا سٹور مارڈنائز کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہم سے بیانڈر کے روپ میں آنا ہے اب فرنچازی کے روپ میں ہم ان کو جادہ اچھی سروسز جو بزنس اپورچنیٹی ہے وہ فرنچازی بزنس اپورچنیٹی ہے فرنچازی میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ان کو ہم سیل سپورٹ دے اور پرچیس سپورٹ دے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس انڈسٹی کا کہ پرڈک کہا سے لے کر آئے آپ نے مالو چلو آپ ریٹیل انڈسٹی میں فریشر ہو نئے ہو پہلی بار آئے ہو تو آپ کو بہت سائی چیزیں نہیں پتا اس انڈسٹی کا ایک بڑا چیلنج ہے ایک سپاری آپ پرڈک لے کر آگئے لیکن ابار وہ سیل نہیں ہوا تو وہ دھرے 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 ایک سپاری کی طرف چلا جاتا ہے تو جنرلی جو ہولسلے دسٹیبیوٹر سے وہ آپ سے باپس نہیں لیتے میکسیمم لوگ چار وراجی کرتے ہیں بہت سائی باتیں بھوماتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا پندہ دن پہلے کیوں بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں پر یہ ٹوٹل لاؤس آپ کا ہوتا ہے تو ہماری کوششی ہوتی ہے کہ ہم کم رینج آپ کو یعنی کم پرڈکس کی رینج آپ کو دے چار پیس پانچ پیس چھ پیس تاکہ آپ اتنا ہی رکھیں جتنا سیل ایک تو یہ چیلنج آپ کا ختم ہو جاتا ہے میکسیمم دوسرا اس انڈسری میں کھانے پینے کے جسے ہم پھوڈس بولتے ہیں تو یہ پرڈکس چار مہینے کے ایکسپاری میں ہوتے آدھیکتر آتا دال چاوال سٹیب کے بہت سارے نئے لوگ جو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ نہیں بھی آکر اگر وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کریں ہم اس کے لئے آئیز بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم ان پرڈکس پر آپ فوکس رکھیں نظر رکھیں تاکہ آپ کو لاؤس نہ ہوتے مین چیز یہ تھی تو آپ اگر ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم اس پر بھی پوئی طریقے سے آپ کو گایٹ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں یہاں سمسیہ آئیں گی یہ سمسیہ کو آپ کو دور کیسے کرنا ہے ان سیزوں پر ہم بات کرتے ہیں سیل سپورٹ دیتے ہیں ہم آپ کو پرچس تو آپ نے کر لیا سیل سپورٹ دیتے ہیں جرنلی شاپ کھولنا کوئی بڑی ایشو نہیں ہے سب کھول سکتے ہیں مورڈن ٹیڈ آج ہر جگہ اوپن ہے اور آپ ریک کہاں سے لائیں گے آپ سوفٹر کہاں سے لائیں گے کیونکہ اب اورگنائز سسٹم آرہا ہے لیکن اب محل بدل رہا ہے آج اگر آپ ارگنائز میں نہیں جائیں گے مطلع کسی سسٹم کے ساتھ نہیں جائیں گے تو آپ ایک سمیہ ہوگا کہ آپ کو اپنی چین بند اپنی دکان بند کرنے کیونکہ کیونکہ ایک اوپنی سسطہ اسی پرڈک کو دے رہا ہے جو پرڈک آپ بیچ رہو آپ جنرل ٹیڈ کے بیاب پر بیچ رہو آج مورڈن ٹیڈ مارکٹ مطر چکا ہے تو مورڈن ٹیڈ ایک نیو بون بے بی ہے ابھی لیکن آنے والے چار پانس سال بہت سال بہت سال بہت یہ پورا کورٹ کر لے گا آج فورن میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اگر دو چار پڑک کی نیت پڑتی ہے تو پڑوس میں یہ کرانہ سروڈ نہیں ہوتا ہمیں جہا تو سپر مارکٹ میں جانا پڑتا ہے یا پھر ایک کومرس ویب سائٹ سے آرڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب کی وہاں پر یہ چیز ایک طریقے سے اور آپ کو سر ڈرون ڈیلیوری بھی ہونے والی ہے اور آپ کو بہت کچھ چینج ہونے والا ہے تو یہ پروسس تھا کہ ہم ہم تری ٹائف آف سپورٹ دیتے ہیں کسٹمر کی آپ کو سیل میں ایک کسٹمر ہوتا ہے جو واککنگ کسٹمر ہے ایک 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 کسٹمر ہوتا ہے جو ہمارے برینڈ کو دیکھ کر آرہا ہے جو کہ ادھیک ترہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے برینڈز اوپن ہوتے ہیں ابھی کپڑے کے بھی آپ نے دیکھنے دیکھنے کہ وہ اسکلوزیو ہوتے ہیں ہزار مجھے یہ پسند ہوتے ہیں کہ رہمنٹ کھتے ہیں رہمنٹ کے سٹور پہ ہی جاؤ گا ابسلیو یہ کہ آپ نے قولیٹی پسند کی ہے کوئی چیز کی سمجھ بھی ہوگی وہ اس کی برینڈ ملیو پہ جاتا ہے برینڈ ملیو پہ جاتا ہے تو کچھ لوگ برینڈ کانسے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک تو ایک تو ایک سکلوزیو کسٹمر ملے گا ایک واککنگ کسٹمر تھا ایک ہمارا پرائن ممبرز بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سپیشل کریٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ آؤ ہمارے ساتھ پرچیزن کرو ہم آپ کو کچھ ادیشنل بینیفیٹس دیں گے تو اس طرح کے سے ہم نے یہ پورے پروسس کو دیزائن کیا کہ ہم آپ کی سیل ہیٹ کرتے ہیں کسٹمرز کو ہمارا تاغیٹ ہوتا ہے کہ ایک سے دو سال کے اندر ہم اتنے کسٹمرز دے کہ آکے آپ پروفٹ میں آ جائیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری ایک ہزار لوگ دو ہزار لوگ سیل میں میرے ہاں پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایبریز سمجھنا جاتا ہے کہ میری اتنی سیل جائے گی تو کم سے کم اتنے کی میری پروفٹ مطبع اس بزنس کو سسٹنیبل بنا رہے ہیں ایبسولوٹی رائے ہیں مطبع ایک ارگنائیز اور سسٹمیتک طریقے سے ہم اس کو پورا لے کر چل رہے ہیں تو یہ سر اس میں ہم نے چار موڈلز کو دیزائن کیا ہے کیا کیا موڈل سے زیر ہیں اس میں ایک ہے کہ آپ بینی مارٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو چار لاکھ پلس ٹانسپورٹیشن چارج میں آتا ہے اس میں ایک طریقے سے ہم آپ کو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کسٹمر سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں پرچیس پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک دھنکا سٹور کھولنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کو ہمارا سپر سٹور جو ہے اس پر جانا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ آپ کو 300 سکر فٹ ایریا کورٹ کر کے دیتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے آپ ان بی شوپی کے بیوٹی دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو صرف آپ ہمیں ایک رو ہوسک تریکے سے آپ نے پینٹ لائٹ اف اپنا فلور بنا کے دے دیا اس کے بعد جو اس کے اندر ریک لگانا ہے اس کا دسپلے ہو گیا آپ کا برینڈنگ ہو گئی آپ کی اب سوفٹیر سوفٹیر کہا سے آپ کیسے لگائیں گے آپ کیسے لگائیں گے پھر اس کو ٹرینڈ کرنا سوفٹیر میں کیسے آپ پرچیس تڑائیں گے کیسے سیل چڑائیں گے آپ سیل کیسے کریں گے آپ کیسے لگائیں گے آپ کیسے لگائیں گے جیس تی کیسے ہوگا ہمارا پورا کونسپ جیس تی کے اوپر ایک پورفیٹ موڈ پر کام کرتا ہے تو آپ ایک تو لیگلائز ہو جاتے تو آپ کے پاس کوئی بار بار اس طریقے سے نہیں آسکتا کہ آپ گلت کام کر رہے ہو ہم ایف ایس 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 لے کر اس کے لیے بھی آپ کو فود لیس ایس لیس ایس آپ دیجئے بینہ آپ اس کے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو یہ سائی چیزوں ہم ارگنائز لگل سسٹم کے تھروں چلتے ہیں اب آپ کو ساس سسٹم دینے کے بارد برینڈنگ کرا ہی آتی ہے ہم سوشل میڈیا پرموشن بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا برینڈ ہے تو اوٹ نیچرل ہے کہ ہم تو کاری رہے ہیں ابھی ہم ایف ایم پر اید لے کر رہے ہیں اس کا ایف ایم کے ساتھ میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹی وی پہ بہت جلدی پلان کر رہے ہیں اس اید کو چالو کرنے کا کہ کسٹمر ہمارے پاس پہنچے جیسے ایدر برینڈ کو آپ دیکھ رہے ہوں گا اس طائف سے تو کہیں 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 آپ کو ایک کسٹمر ایک کسٹمر آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز آپ سے کھلتے جنرور ہے ہم آئے ساتھ اوپن کرتے ہیں ہم آئے ساتھ فرلانسر کے روپ اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا پر پہلے میر کو بتائی ایک اپنے کا منی مارٹ ہو گیا جو سب سے آپ کے لئے رنگ کا ہے اور سب سے سیکنڈ رنگ ہمارے پاس میں ہے سپر سٹور جس میں ہمار 300 سکوار فیٹ ہے تو جو منی مارٹ ہے وہ آپ کا کتے ہی سکوار فیٹ پہ ہو گا جو ہمارا منی مارٹ ہے وہ دس بائی بارہ کا رہتا ہے ایک سٹور اس کے بات جو سپر مارٹ ہمارا یہ جاتا ہے نو 300 سکوار فیٹ کے اندر ایک ہمارا سپر سٹور پلس ہم اس کے اندر موڈرن دیوائز کچھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا کئی ون نو سو سکوار فیٹ میں جاتا ہے اچھا یہ کئی ون آپ کا ساترہ ستر لاکھ کے اس پاس ابھی کا فیلال جو بجٹ ہے وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے ریک وغیرہ ہے لوہے کا ریٹ آگر بڑھ گیا تو وہ تھوڑا اوپر نیچے اپس ان ڈاون رہتا ہے تو وہ آپ کو اٹھا ٹائم ترنت بتا دیے اور کوئی مگا سٹور بھی ہے ہاں ایک ہمارا جو سب سے خوبصورت ہے وہ سپر سٹور یعنی کے مگا سٹور ہے مگا سٹور کیا ہے کہ جب کسٹمر جاتا ہے تو وہ اپنی کسٹ لے جاتا ہے اور لسٹ لے جاتا ہے جب لس سے جادہ پروڈکٹ ملتے ہیں تو ریپیٹ خود آتا ہے پہلی چیز تھی ہوتی ہے اور اگر لسٹ میں شورٹ نکل گیا تو ہو سکتا ہے اگلی بار ہمارے پاس ہاں کیونکو اس کو ایک پروڈکٹ لے کئی اور جانا پڑا ہے تو ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو ب tensions ہی رہے ہی رہے دے اُس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا légwen دی بائز بھی ہے یعنی کیلگ دورکٹ بھی ہیں یعنی کیلگ دیگہ اثر گوٹس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گئے اگر آپ چاہتے ہیں ٹوٹل ایفم سی جی tintی کیا ۸ مatin richtل ایفم سی جی نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں مکس اب کرنا چاہتے تو افمسی جی ساتھ میں آپ پلکٹونک فوڈس اپنے اپنے یہ فوڈس ویجیٹیبلز ہے اس کو اب اورگر آپ اگر سکتے ہیں تو ہم پورا آپ کو گایٹ کرتے ہیں ساتھ میں آپ فیبریک ہو گیا یعنی clothe اپریلز ہو گیا فوڈو دو ہوگیا یہ بھی آپ اس کے اندر 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 یہ پچھ سکارے فٹ کا کیون رہتا ہے اور جو مایرمان مات ہے جو وہ کتنے سے سٹارٹ ہوتا ہے سر جمینی ویڈس چار لاکھ پلس اماؤن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو سپر سٹور تھا تھی سوزکار وہ جاتا ہے آپ کا گیون ساڑھ ساتھ آٹھ لاکھ کے اس پاس جاتا ہے آٹھ لاکھ کے اس پاس گیون ابھی کا جوریٹ چل رہا ہے تو دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا جتنا بزرٹ علاو کرے اتنا ہی آپ خرچ کریے جتنی انویسمنٹ کے لیے آپ کے پاس پونجی ہے اتنا ہی لگائیے یعنی کی اگر ہم دیشی بحثہ میں کہیں تو جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پساریے کیونکہ نہیں تو اگر آپ اپنے ہی ایکسپینسز کو اوبرائیڈ کر جائیں گے تو آپ لاؤس میں جائیں گے اور میں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی بیوار میرا کوئی بھی سبسکرائبر میرا کوئی بھی دوست لاؤس کا بزنس کرے میں ہاں پروفٹ کے لیے آپ کی بات کر رہا ہوں تو ہمیشہ پروفٹ جس میں ہو ایسا کام کریے تو جو اگر آپ کا بجٹ علاو کر رہا ہے چار لاکھ کی فرنچائزی کا تو آپ چار لاکھ سے شروع کریے بیسک منیمم اماؤن سے شروع کریے اسکلیابیلٹی تو ایک بہت بڑا آپشن ہے ہی جو احمد صاحب آپ کو ہمیشہ دیں گے کیونکہ وہ کندے سے کندہ ملا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اپنے بزنس کو ایک بار سیٹ اپ کرنے کے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے سال بھار کے بعد یا اس سے پہلے کہ آپ ایک بڑے سٹور کو موو کرنا چاہتے ہیں تو جو اگر میرے دوست موو کرنا چاہیں گے ایک مالی جی آپ انہوں نے مینی مار سے شروع کیا اور کل کو وہ بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ کنورٹیبل ہے جی بلکل فیکسٹ ہیں بالکل یہ فلاکسیول ہے پہلی چیز تو یہ ہے اس میں ہم نے آپ کو ایک سویدھا دی ہے کہ جیسے جیسے کسٹمر بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو جو سوفٹریر دیتے ہیں سوفٹریر ہم دو تریگے سوفٹریر ہیں ایک ہمارا آف لائن سوفٹریر بیلنگ سوفٹریر ہوتا ہے ایک ہمارا آن لائن بیلنگ سوفٹریر ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن بھی جوڑنا چاہتے ہیں جیسے آن لائن کے کسٹمر بھی آپ ہمارے چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک آن لائن ایپ جو ہمارا ہے اس پہ ہم آپ کو انرول کرتے ہیں تو آن لائن سوفٹریر ہم آپ کو دیتے ہیں آن لین سوفٹر سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کی آپ کی رینج بڑھ جاتی ہے آپ جہاں دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک دائرے میں تھے تو وہ آپ سات، اٹھ کلو، دس کلومیٹر تک جہاں تک آپ کی اپروچ ہے تو اس میں ہم کرائیٹیریہ بناتے ہیں کتی نیجا تک کی فریوم ریلیوری دو آجا کی فریوم ریلیوری اتنے تک کلومیٹر تک جائے گی اس راب سے اب ایک وقتی نے کہا کہ میں نے چھوڑا سٹور اوپن کیا ہے میں بڑھا کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم نے کہا بلکل کر سکتے ہیں پہلے آپ موحل دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہے کہ پروفٹ ہے پھر آپ اگلا سٹیپ اٹھائیے اب اس میں بھی ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں آپ پروڈیکٹیو لون لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ایک بڑا چیلنج ہو دا کہ میں دکھ رہا ہے کہ ایک ہزار کسٹمر ہوگے میرے پاس تو اب یہ ایک ہزار کسٹمر اپنے ساتھ ہو سکتا ہے ایک ہزار کسٹمر ہوگے کپڑے بھی کھائی لیں تو ہم کہتے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپینڈ کر دیئے بڑا دیجئے تھوڑا سا جیسے جیسے آپ کو دکھتا جائے کسٹمر بڑھ رہے ہیں تو آپ کی اپنے اپنے سیل انکریز ہونا سروں ہو جائے گی کیونکہ جنرلی آپ نے مال کے اندر ایک کونسپ دیکھا ہوگا ہمیسے یا تو بیسمنڈ یا گراؤن پر ایف ایم سی جی رہتا ہے باقی جو پرڈکٹ ہوتے ہیں وہ فرس فلور سیکنڈ فلور تھرڈ پور تک جاتے ہیں کیوں کیونکہ ایکچوال اگر صحیح ارننگ کی بات کرتے ہیں تو مکس اپن ہوتی ہے ابھی میں جا رہا ہوں تو ایف ایم سی جی میرے مہینے میں دو تینہ جار کی پرچسنگ ہے لیکن ہو سکتا ہے ابھی مجھے فریج پسند آگیا تو وہ اٹھارہ ہی جا رہے تیسے جار تک ہو جاتا ہے تو وہیسے ہی مارجن آپ کو ایک کسٹرمر سے نکل کر آتا ہے لیکن یہ تب پاوسیگ والی جہم ہمارے پاس ملٹی رنج ابی لیبال تو ہم آپ کو جو اپورشنیٹی دے رہے ہیں یہ ایک سمال سمال اپورشنیٹی یہ ایک بگر اپورشنیٹی ہے کیونکہ آج آپ ہم آئے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو کل دیری دیری بڑھنا صروع کریں گے جب گروہ ہوں گے تو ہم ہی آپ کو اپروچ کریں گے کہ آپ اسٹور کو بڑھانا شروع کر دیجئے امیس آج آپ لاک پچاس آر روپے کما رہے ہیں کل آپ دو چار پانچ لاک دس لاک دو اسی پہ آنا چاہتا ہوں کی جیسے اگر کوئی چار لاک روپے لگا کے اپنے سٹور شروع کر رہا ہے یا کوئی سترے لاک روپے لگا کے اپنا سٹور شروع کر رہا ہے تو ان کی کتنی کمائی ہو جائے گی کیونکہ پروفیٹ مارجن سب سے محکون ہے بھئی آلٹیمیٹلی وہ انکم کرنا چاہتے ہیں بلکو بلکو اس میں ہم ایسے سمجھ سکتے ایک کلکولیشن کے حساب سے جیسے کہ مال لیجے آپ نے ایک آریا میں شاپ سٹارٹ کیا پہلے چیز ایک چیز سمجھ لیے آپ کے مادہم سے کیونکہ آپ ایک انفرمیشنز لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے چینل کے مادہم سے تو میں آپ کے مادہم سے یہ لوگوں کو کہنا چاہوں گا فنسی جی انڈسٹی میں کہ ستر کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس انڈسٹی میں اس میں جب ہم گروسری انڈسٹی میں اتراتے ہیں مارکٹ کے اندر تو لوگ یہ سوچتے کہ رات ہو رات یہاں پروفٹ ہو جائے گا اور اس انڈسٹی میں سمجھ لگتا ہے آپ اگر کوئی شاپ اوپن کرتے ہیں تو کسرمر تک ریچ ہونے辈ے آپ کی بات پہنچنے میں اگر آپ نے ایڈوڈائزمنٹ نہیں کیا ہے آپ سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمید لگتا ہے لوگوں تک پہنچنے میں اب اس کنڈیشن میں پانچ مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے بھی کئی ون کبھی کبھی لگتا ہے تو پروفیٹیول آف مارجن اگر کوئی دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے لگوگ وہ آٹھ مہینے ایک سال کے اندر پریکٹیکل نکل کے آتا ہے یعنی کہ ہمارے جب کسٹمر بیس بن جاتا ہے ایسا معنی کہ ایک ہزار کسٹمر ہمارے جڑ گئے ہمارے ساتھ آگے تو ایک ہزار کسٹمر اسے ایک فگر سمجھ میں آجائے گا آپ کو کہ پروفیٹیول مارجن کیا ہے ہم کیا مارجن جاتے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو تو ایک ایبریج ہم جو ہے لے کے چلتے ہیں کہ ایک ہزار کسٹمر ہمارے سرپ تھری تھاؤزن کوئی جادہ خریتا ہے کوئی کم خریتا ہے تو ایک ایبریج ہمارے لے کہ تھری تھاؤزن روپے کے حساب سے منت کا پرچسنگ کرتے ہیں تو تھری تھاؤزن کے حساب سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تین ہزار گونا ایک ہزار یوزرز ایٹ میز کی تیس لاکھ کی سیل آپ کی نکل کے آتی ہے تو تیس لاکھ روپے میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر کہ ہمارا سارا ہم نے دسکاونٹ دے دیا ایک طریقے سے کسٹمر کو کمپنی یہاں پر اگر آپ کے ساتھ اپنا پرائم یوزر دیتی ہے تو وہاں پر آپ نے کمپنی کو بھی ایک طریقے سے اگر جو ہمارا پرائم ہے اس پر ہم آپ سے بولتے ہیں کہ ان کو اتنے پرسنٹ تک آپ پرسنٹ دے دیجے جسے کہ یہ بار بار ریپیٹ آپ کے پاس کریں تو ہم دو طرقے کسٹمر آپ کو دیتے ہیں ایک پرائم ہوتا ہے ہمارا اور ایک وارکن ہوتا ہے وارکن جتنا معارن ہے وہ سارا آپ کا ہے یہ وارکنگ معارن کم سے کم دس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک کسٹمر سے آپ کو ملتا ہے آفتر دسکاونٹ اور جو ہمارے پرائم کسٹمر سے تین پرسنٹ سے لے کر کیونکہ بیچ میں جو دیسیبیوشنس یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سا بٹھان کر تین پرسنٹ سے لے کر تیم پرسنٹ تک کھ رہتا ہے تو ہم ایک ایبریج مارجن اٹھاتے پورے مہینے کا کسی پردکٹ میں آپ کو کم مارجن ہوتا ہے کسی میں جاتا ہوتا ہے تیس لاکھ کی سیل میں مالے تھے کہ یہ پانچ پرسنٹ ہی بچا آپ کو ایک ایبریج تو انتو اگر آپ اس کو دیوائید کریں گے تیس لاکھ کو آپ پانچ پرسنٹ نکالے گے تو وہ ڈیر لاکھ کے اس پاس کئیون منافہ نکلتا ہے آپ کو اب ڈیر لاکھ میں آپ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں مالو آپ نے سٹور ہے آپ نے رینٹ پر لیا ہے تو ہم تین سو سکوار فٹ ایریہ کو کئیون اس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ تین سکوار فٹ ایریہ آپ کے لیا ہے تو بیس ہزار سے زیادہ گا رینٹ مت لیے گا مطلب اس سے اوپر آپ جائیں گے تو کئی نکسان ملیں گے تو آپ چاہے روری در ملیں یا سٹی ملیں یا کہیں بھی لیں بیس ہزار کا رینٹ اینف ہوتا ہے بیس ہزار آپ نے دے دیا دو لڑکے رکھنے پڑیں گے اگر آپ خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو مچ بیٹھے نہیں تو آپ بھی تو سیلری لیے کہیں بیٹھتے تو صحیح بات تیک ایبریج بتاتے ہیں بات کرتے ہیں تو بارہ ہزار کے اس پاس کئیون کاش کاؤنٹر پر لڑکا چاہی ہے ایک لگکہ جو آپ کا ڈسپلی یا کوئیر ڈلیووری ہو رہے ہیں وہ وہ درپ کر کر آنساں گے یعنی کہ چاہی دادیان لگا چاہی آیا یعنی کی چاہبی سکا ہزار چاہی سے банم پانز پاس کا تاہی ایکی آہ رو ہے پلس ایکسٹرا آپ کے ایکس پینسز ہزار چ BMز اٹ ویت میسے تونателя تو چون جوا نجا کچا��니다 ایک سٹور کے اندر اور آپ اسے اور زیادہ ایکسپنسز مال لے تو سیونٹی فائزنگ مال لیتے ہیں لیکن دیر لکھ میں سیونٹی فائزنگ ایکسپنسز کر کے بھی سیونٹی فائزنگ بچایا جا سکتا ہے تو ایک ایبریج یہ سٹارٹ اپ ایبریج جب دیری دیری آپ کا کسٹمر دیٹا بڑے گا بیس بڑے گا پرشیزنگ بڑے گی تو یہ مردن بڑھتا چلا جائے گا کافی اچھا ماؤنٹ ہے سیونٹی فائزنگ اگر آپ صرف چار لاکھ روپے کے انویسمنٹ سے آپ کما پا رہے ہیں ہر مہینے میں سمجھتا ہوں اس سے ویری ڈیسینٹ ریزنیبل اماؤنٹ پروفیٹ جو ہیں اور اس کو آپ اسکل اپ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو چیلنج ہے وہ ہے کامپٹیشن کا چیلنج کیونکہ یہاں کامپٹیشن نہ صرف آپ کے براوار بالے بنیے کی دکان سے ہے دوسرے برانڈڈ گروسری سٹور سے ہے بلکہ آپ کا کامپٹیشن اب انویزیبل ای کومرس ویب سائٹ سے ہے ایپ سے ہے جو بہت جلد پروڈکٹ جو ہے آپ کے کسٹمر تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ they are relying heavily on advertising اور اتنا زبردست advertising ہوتی ہے ان کی کسٹمر جو ہے اس بمپر آفر کے ساتھ میں ان کی ایڈبرٹائیزنگ سے بہت influence ہو جاتا ہے اور ان کو ترنت آرڈ کر دیتا ہے تو آپ اس آرڈر کو دیکھتے رہتے ہیں وہ آرڈر آپ تک پہنچ نہیں رہا وہ دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں بات کروں احمد صاحب کی جو آپ کی برانڈنگ ہے ان بی شاپی اس کو آپ کیسے چیلنج کر پائیں گے دوسرے جو بڑے برانڈز ہیں ان کے ساتھ میں کیسے آپ میرے جو دوست ہیں ان کو کنونس کر پائیں گے کی آپ کی جو برانڈ ہے وہ کوئی لس نہیں ہے اور دوسروں کو ٹکر دینے والا ہے دیکھیں گیرانٹی تو ایسے اگر برڈنگ ہے تو اب تو سبی لے بران کر دی ہے سب جرلی لوگ بارنٹی بے بات کرتے ہیں لیکن خیر ہمارا دیکھیں اس میں ایک سیل پیٹن نیا ڈیزائن ہم نے کیا ہے یہ جو وار تھی ڈسکاونڈ وار یہ بھی ایک سیل پیٹن آیا تھا مارکٹ کے اندر تو لوگ ابھی تک اسی کو فالو کر رہے ہیں ان بی شاپی فرسٹ ایسی کمپنی ہوگی ورلڈ کی جس نے اپنا سیل پیٹن نیا ڈیفرنٹ لے کر آئی اور وہ اپنے کنجیومر کے ہیت میں لے کر آئی ہے نوٹ فور کمپنی ہمیں کیوں کمائیں ایک گرہ کیوں نہ کمائیں مین چیز یہ تھی تو ہم نے اپنے کچھ سیل کا ایک حصہ اٹھا کر ایک کلب ہم نے بنا دیا اپنا اس کلب میں ڈال دیتے ہیں تو آپ ہمارے پرائم یوزرز ہو جاتے ہیں تو اس میں لے پرائم یوزرز کیلیے monitoring ڈالگ اڈالگ users بغیرہ دیتے ہیں تو پرائم یوزرز ہمارے ساتھ میں آ گیا رہی ہے پرچیزنگ کر لیا اس نے ہمارے ساتھ میں آ کر تو پرائم یوزر بن گیا پر ایوزر بن گیا后م اس کو ایک یونک ائی ڈے دی دیتے ہیں اپنےジ imminent презид erste 64 GET اس کے وہ ایک ایک کا اندرج پردک کے استفاد essen آپ کسی بھی e-commerce ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جب آپ کو یہ آرڈ لگاتے ہیں تو آپ اپنے میل آئیڈ یا فون نمبر سے لاغنگ کرتے ہیں دن اس کے بعد اس میں جتنی ہسٹریز ہوتی ہے آپ کی پروڈک کی تو وہ آپ نے کب پرچیس کیا کب لیا یا ریٹن رہا یا جو بھی اس میں وہ پورا دیٹیل ہسٹری مستے آپ کو پوزنسک اندر مینٹین رہا ہے ایسی ہم آپ کو ایک سوفٹیر اپنا جس کے اندر آپ کو ایک ویڈی دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اکاونٹ بنایا ہے تو اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس مہینے خعیدا اس مہینے خعیدا اگر آپ چوبیس مہینے لائلٹی دکھا دیتے ہیں ہمائے ساتھ کہ بھئی آپ ایک کسٹورمر ہیں ایک گرھاک ہیں ایماندائی سے ہمیں دیکھتا ہے کہ آپ ہمائے ساتھ آک کے چوبیس مہینے خعیدائی کردے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے ہو گئے کیونکہ آپ مارکٹ میں دو در کہیں نہیں بھٹکے آپ چوبیس مہینے تین ہزار کی امانت ہم نے فکس کی ہے کہ لگوانت تین ہزار کا کھائچہ آپ کھائیں گے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمارا اتنا بزنس ہو سکتا ہے اس ہی ساب سے ہم پلان کر کے چلتے ہیں تو اگر تین ہزار کی امانت ہم چوبیس مہینے پرچیزیں کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک حصہ امانت اپنا اٹھا کر اس کے اندر دال دیا اور وہ ایکوال چوبیس مہینے بعد پچیس مہینے جیسے وہ پہنچے گا تو پچیس مہینے کا جتنا آئے گا اس کے اندر امانت وہ اٹھا کر ایکوال ایکوال سب کو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو کمپنی نہیں کمائے گی سارا کچھ یعنی کہ ہمارا یوزر بھی کما سکتا ہے یوزر بھی ایک طریقے سے انٹرپونیر برد سکتا ہے اگر کھات کہیں وہ بھی آگے کر سکتا ہے ریفر کرتے ہیں آج ریفرنگ کونسیپ ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس طرقے سے ہم نے چیلنج لیا ہے کہ مارکٹ کے اندر ایک ڈیفرنٹ بے چلاتے ہیں کسٹمر کو ہی آنر بنا دیتے ہیں دکان آپ کی آپ کو ایک روپیہ لگانا ہی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا یوزر ہے وہ ان کا ایک لویل کسٹمر ہوگا ہے جو آپ دینے والے ہیں جی بالکل اب اس میں فرنچائزی کو کیا بینیفیٹ ہوگا دیکھے فرنچائز ہم کوئی چارج نہیں لے لے مطلب ہم اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اس میں کمیشن دے دو یا وہ دے دو یہ کام ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا برینڈ بڑھنا نا ہے آپ کی فرنچائزی ہے تو ہم آپ کو ایک لویل کسٹمر دے دیتے ہیں آپ کو یہ وینیفیٹ ہو جاتا کہ آپ کے وہ کسٹمر پرونینٹ ہیں جو کی اس انڈسٹی میں ہونا ناممکنسی بات ہے تو یہ ہمارے ساتھ آنے سے لوگوں کو وینیفیٹس ملے گا اب ایک چیز بتائیں جیسے اس میں کوئی لیگل ٹرمز ہوتے ہیں جو آپ اگر فرنچائزی کوئی لیتا ہے میرا دوست جو میرے بیوئرز ہیں سبسکرائبرز ہیں اور وہ انٹرس جتاتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے منوی سوال ہوگا کیونکہ اگر ہم جڑ جاتے ہیں آپ سے تو کیا کوئی لیگل ڈاکومنٹ سائن کرنا پڑے گا کی یہ باؤنڈیشن ہوگا کب تک جڑے رہیں گے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں ہم آپ کو ایک پروپر اگریمنٹ دیتے ہیں ستم پیپر پر بقاعدہ کہ آپ ہمارے ساتھ آرہے ہیں تو ہم آپ کو جو بھی پروڈجز آپ جتنا آپ فرنڈ دیتے ہو ہم آپ کو باپس سارا آپ کا مٹریل جو سٹوک ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیکوریشن ایک ایک روپے کا جستی بل ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ اس میں سے کچھ نہیں لیتے ہیں جو چار لاکھ روپے پی کر رہے ہیں تو آپ اس کی انفرسٹیکچر میں جو خرچے ہو رہے ہیں وہ آپ اس کو دے ہیں اور جو پروڈکس دے ہیں وہ پورے کے پورے دے ہیں آپ اس میں نہیں کچھ بیشگان کے اگر وہ اگریشنل اگر وہ اگر آپ نے کئی کہہ کہ میرے کو اسپیشل پرموشن کرانا میرے ایرے میں تو ہم این کو گاییٹ کرتے ہیں اگر وہ ہمارے ترور کرنے چاہتے ہیں ہماری ایک ایسی ہے اس کو ترور کرنا چاہتے ہیں وہ اسے کر سکتے ہیں کھوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی چوئیس ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہم جو اگریمنٹ دیتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک سال تک آپ کو ہمارے سات بنے رہنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں فرنچائزی باپس کرنا چاہتا ہوں تو ایک سال تک ہم آپ کو فرنچائزی کو رفن نہیں لے پاتے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو سٹارٹ کرنے کل تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے تو ہمارا ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا ہے جب ہم پردکٹ آپ کو بھیجتے ہیں یہ سارے خرچے بھی ہوتے ہیں اگر آپ باپس کرتے ہیں تو آپ کو باپس کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ایک سال بار تو جو آپ کا پردکٹ ہے وہ پردکٹ ہم آپ کا باپس لے لیتے ہیں جو آپ کا ایکچول پردکٹ ہے پتو اگر 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 ایک سپاری کے بہت نزدیک ہوتا ہے اگر اگر آپ کا پچاس پیسند کی سیلپ لائف رہ گے تو آپ کو پردکٹ ہی نہیں لے گے جو اگر اگر آپ کی پچاس پرسند کی سیلپ لائف کیونکہ ہم ہی آگے جا کریں گے اور اگر آپ کی پچاس پرسند کی سیلپ لائف فکر ہم سارا پردکٹ آپ کا اٹھا لیں گے جس ریٹ میں ہم نے دیا اسی ریٹ میں آپ کا باپس لے دیدے جو آپ کا ڈیکوریشن ہے یعنی سیٹ اپ چارج ہے وہ نہیں دے پائیں گے واپس کیونکہ وہ آلڈیی یوز کر چکے آپ اب مالی جی آپ نے بینر لگا لیا ہے تو ایک سال میں تو لگوگ اس کی حالت خراب ہوئی جائے گی آپ نے ریک لگائے ہیں تو وہ بھی سکرچے آگے ہوں گے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا اس کنڈیشن میں تو سیٹ اپ چھوڑ کے جو پرڈکٹ ہے اس پر ہم کر لیے ری فینڈ کر رہے ہیں ری نیس تو یہ بہت اچھا اپورچنٹی ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں خاص کر کے ان کو جو جہمت اٹھانی پڑتی ہے یہ کرو وہ کرو کیونکہ دو مہینے تو دکان سیٹ اپ کرنے میں نکر جائیں گے اس کے بات پر کسٹمر کو اٹریک کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس انڈسری میں سر جب ہم نے پہلا سٹور اپنے ڈالا تھا آپ بلیب نہیں کریں کہ پہلے ہم نے خود ٹرائل کیا بیٹھ کر کیا ریلائز ہوتا ہے کس طے کے سے کسٹمر بھی ہوتا ہے ایک ریلیشن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کسٹمر سے پھر پڑکس کو جب آپ الگ الگ جگہ سے کلیک کرتے ہو تو وہ بہت بڑا پرابلم ہے تو ابھی کتنے پڑکس ہیں آپ کی بیسے تو ہم پندہ ہزار پڑکس کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں الگ الگ کیونکہ ہر اسٹیٹ میں الگ الگ برینٹس مارکٹ میں کام کرتے ہیں کچھ لوکل برینٹس بہت زیادہ ہٹ ہوتے ہیں تو ہم لوکل برینٹس بہت آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب سٹارٹ ہمائے ساتھ کرتے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 8 دن پورے مارکٹ کو رسرچ کرو دیکھو کہ اس اریا میں کون سا پرڈکٹ سب سے جادہ اچھا موو کر رہا ہے کس برینڈ کا کر رہا ہے وہ آپ برینڈ نیم ہمیں بتاؤ ہم آپ کو بہو برینڈ نیم سجس کر کے دیں کیسے آپ کو پرچیس کرنا ہے یا ہم آپ کو پرچیس کرنا ہے یہ بہت بڑی لیورٹی ہے مطلب کی وہ آپ سے جو پروڈکٹ لے ہیں اس کے علاوہ وہ دوسرے برانج کے پروڈکٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہی ہماری ریکویسٹ آتے ہیں جو ہمارا کسٹمر جاتا ہے آپ اس کو ایمانداری سے سرویز دیجئے اگر سرویز دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ continue بنا رہے گا رہے گا انیتا آپ کو ہم اس کی پرسی بانے جانے ہیں تو میری جو دوست اگر آپ کو کنٹیک کرنا چاہتے ہیں آپ کی فرنچائزی لینا چاہتے ہیں تو کسے کنٹیک کر سکتے ہیں کسے وزیٹ کر سکتے ہیں جب آپ بتا پائیں آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں ویب سائٹ ہماری ہے www.nbshop.com اس پر ہم نے ایک فرنچائزی فارم دیا ہو ہے آپ باقید اس فرنچائزی فارم کو بھری ہے جس کے اندر لکھا رہتا ہے سب کچھ فار اس کے اندر کی آپ کی اپنی دکان ہے یا رینٹ پر ہے کتنے ایرے میں کھولنا چاہتے ہیں تو ایک ریکویسٹ فارم آتا ہے آپ کا بھر دیجے اس کے بعد ہمارے طب سے کال چلا جاتا ہے آپ کے پاس کال جائے گا تو آپ کو پورا ڈیٹیل بریف کرتے ہیں دن اس کے بعد ہم آپ کو پورے پروڈک کے لیسٹ ایگریمنٹ جو ڈیٹیل سے وہ شیئر کرتے ہیں دن پھر پروسیس آپ کی آپ کی اکچھا ہے چوئیز یہاں بھی آپ کے ہے کہ آپ اپن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایک نمبر ہے اگر ڈیریکٹ آپ ویب سائٹ وغیرہ پر نہیں جانا پاتے ہیں کیونکہ بہت ساہے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی انٹرنیٹ فرینڈلی نہیں ہیں ٹیک انسیوی ہیں جی تو آپ ہمارے ایک فور نمبر ہے جو ٹول فری نمبر ہے ہمارا اس پر جا سکتے ہیں آپ 96554 939353 اس نمبر پر آپ جا سکتے ہیں سکتے ہیں آپ اس پر جا سکتے ہیں آپ اس پر جا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کی ویڈیو بہت لنبا ہو جائے گا دوستو بہت ساری جانکاری میں نے دینے کی کوشش کی ہے پر ایک ریکویس میں احمد صاحب سے کر لیتا ہوں کی ایک ڈیمو جو آپ کا سپر سٹور کا یا جو 300 سکوائر فیٹ کا جو آپ کا فرنچائزی جو لینے والے ہیں میرے دوست اگر وہ ڈیمو دے پائیں تو ان کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا کیا کیا اس سٹور میں ہونے والا ہے چلی آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو ہم اپنا سٹور جس طریقے سے ہم آپ کو وہاں پر بنا کر دیتے ہیں کیس طریقے سے آپ کو ایک ڈیمو کس طریقے سے آپ کو ملے گا یہ کیسا فارمیٹ رہتا ہے تو چلی دکھا دیتے ہیں تو سالے زی یہ ہے اپنا سٹور جو ہم ایک موڈل جس طریقے سے ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اپنا جو ایک میری مارٹ اور سپر مارٹ کی طریقے سے ہوتا ہے تو ہم اس میں کیا کیا دیتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو جیسے کی یہ ریک ہوتی ہے اس ٹائب کی ہم ریک دیتے ہیں آپ کو لگا کر اسی طریقے سے آپ کو پرڈکٹ ڈسپلے کر کر پرپر طریقے سے دیا جاتا ہے آپ کے سٹور میں سبھی برینڈس ہوتے ہیں برینڈ چوئیز آپ کی ہوتی ہے جو بھی آپ کو برینڈ چوئیز چھے ہیں وہ سبھی طریقے کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہیر آئیل ہے آپ کے سٹور ہو گیا آپ کا ڈاور ہو گیا ڈاور آملا ہو گیا بجاج آئیونڈو ہو گیا تو جو جس ایریے میں چلتا ہے اسی حساب سے ہم اس پرڈکٹ کو کسٹمر کو دیتے ہیں تاکہ وہ آئے اپنی پرچیزنگ کرے اپنی چوئیز کے حساب سے پرڈکٹ کو پلے سکے جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہی سب سے ہوت پرڈکٹ ہوتا ہے ہاتھ کی دیت میں ایسے اس کے لابا اگر بات ہم میں چلے جائیں تو باترو میں جو ہمارے دیلی جتنی بھی جو نیٹس میں پرڈکٹس الگ الگ ترکے سابون سوپ سامن چاہیے ہوتے ہیں شامپوس چاہیے ہوتے ہیں یہ سائے پرڈکٹس بھی آپ کو پوئی رینج میں ملتے ہیں یہ ایک ہم نے چھوٹا دسپلے پلان کیا ہے اس میں آپ کو الگ الگ ترکے پڈکٹس جو آپ کی رینج آپ کو نیڈ ہے وہی پڈکٹ آپ کو جیسے دیٹوال آپ دیکھ رہے نیچے دیفرن دیفرن فلیورز کا پیرس ہو گیا آپ کا لکس ہو گیا تو دیفرن دیفرن ترکے پڈکٹس دف ہو گیا جو جیدہ مارکٹ میں ہوت جیسے چلتے ہیں سارا شیمپو کی رینج یہاں سے بات کریں کریم ہو گیا فیس بوس ہو گیا آپ کے شیون کریم ہو گیا شیون کا آئیٹم ہو گیا ہیر کلر ہو گیا آپ کا سارے پڈکٹس سب تک کریم ہو گئی پیس ہو گیا دیفرن 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 پیس ہو گیا جو ہمارے پوشش کرتے آپ پر انرول کرنے کی جیسے کہ نمکین سیگمینت آگیا تو چپس ہو گیا نمکین ہو گئی آپ بسکٹس ہو گیا یہ ہمارے ڈیلی گھر مین ہوتے اور مارننگ میں آتے ہم ان پڑکٹس کو لیتے جنرلی بسکٹس آپ کو سبھی رینج ملتی سارے پڑکٹس کی رینج ہو گئی کی ایسے آفرز بھی چلتے رہتے ہیں ایسے آفرز رہتے رہتے بسکٹس یعنی کی اندر 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 ایک پرسنٹ سے لے کے پچان پرسنٹ کار دسکاونٹ ملنے کسٹمر کو تو یہ بھی رہتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے پوری نمکین کی پھول رینج ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر کورکورے سے لے کر بچوں کے جتنے جو اٹریکٹر پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو دیکھیں گے لیز ہو گیا کورکرے ہو گیا آپ کا لے کر تو رنجو پردکس تو کافی ہے کمپری کے پاس اس کے لیے ہم اگر بات کرتے ہیں ڈیفنیٹ فلیورز کے آپ یہاں دیکھیں گے میرے دھو گیا جیسے میرے اینگلز وغیرہ اس ٹیپ پورا رینجو در تک لگا ہوا ہے پورا ساتھ میں لوز دالیں بھی ملے گی پیکٹ دال بھی ملے گی رازدھانی سے لے کر کچن چوئی سے لے کر اور ڈیفنیٹ کئی برینڈز ہمارے جو ان کو ہم لوگ یہاں پر سلال دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو اگر دیکھیں گے ہم یہاں پیکیجنگ چل رہی ہے بان بیٹا ہو گیا آپ کا سبی طریقے کا اگر دیکھیں گے تو ہر تکی کا بان بیٹا ہو گیا آپ کا سبی طریقے کا آپ کا اور لیکس ہے ڈیفنیٹ فلیورز کے پروڈکٹ جو بچوں کے لیے نیٹس ہوتی ہے ٹوالٹری میں جتنا پروڈکٹ ریود ہوتا ہے جیسے کہ ہارپیک ہو گیا آج کے لیے گینڈا ہے ہارپیک ہے پیلز برتند ہونے کے لیے آئیٹمز ہو گئے اس ٹائپ کے سارے بچوں کے لیے جو ہگیز بغیرہ یہ سارے آئیٹمز ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے گھر میں مچھر اگر ہو جائیں تو کورنٹین ہم لگاتے ہیں وہ بھی کہنے کرتے ہیں سارے آئیٹمز ہیں اس ٹائپ کے کوکروڈ کے لیے الگ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے سبھی اپنی پوڈا کے لیے پورا سامان پوری آئیٹمز ہو گیا آری درشان آگراتی آپ کا مانگل دیپ ہو گیا سائیکل ہو گیا اس ٹائپ کے ڈیفرنٹ برینڈ سے تو وہ جو کسٹمر کی جو نید ہے لوس میں بھی رکھتے ہم ہم کسٹمر جنرلی گرا میر شتروں دیکھیں تو لوس میں ادھیکتر زیادہ وہ لیک کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹھیک ہے جو ہم لوس میں بھی رکھتے ہیں اور یہ ہے ہم نے پی کسٹرنٹ ٹھیک ہے کو دیتے ہیں یہ لوز میں مٹریل ہے یہاں پر ساری پیٹیز جو رکھی ہے فورچن آپ کا رائز برائنڈ ہو گیا کچھی گنی ہو گیا سویا ہو گیا اس طرح سارا آئٹم ہے یہ در بھی سارا مٹریلز آپ جو دیکھ سکتے ہیں تو ایسے ساری چیزیں ہم پہلے سے ہی مارکٹ کے اندر جو موف کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی باقی یہاں سے جو ہماری فرنچائزیز پر مال جاتا ہے وہ ویرہاوس سے پروپر جاتا ہے اس ٹائپ سے ہم پیکنگ کر کے مارکٹ میں سیدھا یہاں سے گائی لوٹ کر کے نکالتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمشید پر مال نگل رہا ہے تو اس سے ہی کے سے مال کو پورا پیکج کر کے کمپلیٹ سیٹ بنا کر ہم نکالتے ہیں جہاں آپ کو پورا پرپر تکیز سای سیٹ اپ دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا یہ دیمو ہے جو آپ کو میں ہی دکھا رہا ہوں یہ سارا انڈیا گیٹ کا پورا جتنا رائز ہے الگ الگ کٹیگریز کے حساب سے پروڈکٹ ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہیں سارے فلیورز کے حساب سے بھی چیزیں دیکھیں گے آپ کو کولڈرنکس وغیرہ بھی سارا کچھ جاتا ہے پورا پیک کے پیک کے ساتھ سے نکالتا ہے تو اس تحقیقے سے جو جو جیسے جیسے کسٹمر کی نید رہتی ہے ویسے ویسے اس کے پروڈکس کی ڈیمانڈ ہم لوگ پلپی کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر گھڑی ٹاٹا سب کے نمک وگرہ یہ سارا چیزیں آٹا ہو گیا آشرباد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آشرباد آٹا اپنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے کہ بطلب سب ہی رازدانی کے بیسن ہو گیا شگر ہو گئی فورچون کیوی ہے اور بھی کئی کمپنیز ہیں ان کے شگر رہتی ہے یہ رائز ہو گئے آپ کا تو سب ہی طرح کی رائز ملے گے کل ملا کے میونیز سے لے کے ہر سب کچھ ابھی لیول ہے تو کسٹمر کے لیے جو ایک نیٹ چاہیے ہوتی ہے سٹور پر اس طرح کی ہم یہاں فولفیل کرنی کوشش کرتے ہیں اس طرح کیسے ہم کاؤنٹر وغیرہ آپ کو پروپر دیتے ہیں جو ہمارا سپر سٹور میں رہتا ہے جو 300 سکور فٹ ایریا ہے کچھ اس طرح کیسے ہم دیزائن کر کے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سٹاف ہمارا سکین کرتے ہوئے پروڈک کو باقایدہ بلنگ پروپر طریقے سے سکین کرتے ہوئے بچے یہاں پر جس تکیز دیکھ رہے ہیں آپ کاؤسمیٹک پروڈکٹ بھی کلر سائنس کے ابھی ہم لوگ اس سمیں وکن کر رہے ہیں تو یہ سارا پروڈکٹ تھا یہ آپ کا سوفٹر رہے گا اس طرح سے سوفٹر رہے گا سسٹم رہے گا اس میں ہم ابھی جو دے رہے ہیں سسٹم ان کو الگ الگ تکیے کہ برینڈز ہوتے ہیں جو برینڈز آپ کو پسند آیا ہے وہ برینڈز پر تا دیجئے کانفرگیشن ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کانفرگیشن آپ کی اس میں نیٹ پڑتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا تھا ڈیمو جو کہ ہم لوگوں نے مینی مارٹ اور سمارٹ جو آپ کا سپر سٹور ہے اس سے آپ سے کی ہم کیا کیا دیں گے تو ریک جیسے ہم دیتے ہیں یہ سائی چیزیں دیتے ہیں سسٹم دیتے ہیں سوفٹر دیتے ہیں سب کچھ آپ نے دیکھے لیا بس باقی ہم اپنا خود کے مارٹ بھی لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ سپر سٹور بھی لے کر آیا ہے جہاں پر ملٹی برینڈز تو رہیں گے رہیں گے ساتھ میں ملٹی کٹیگریز بھی رہیں گی فیبریک ہو گیا آپ آگے جا کر ہمارے ساتھ کپلوے بھی سیل کر سکتے ہیں اپنے سٹور میں ایک سیگمنٹ بنا کر ایک سیکسن بنا کر اس میں الگ الگ طریقے کی انوٹریز اس میں آپ کی رہیں گی فیبریکس کے ساتھ جوتے بغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں الیکٹونک پڑکس ڈیوائیز بھی لے کر آیا ہے تو یہ ساڑا چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ہٹ کرنے جا رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں بزنس کیسے کرے گا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو لائک کریں شیئر کریں اور بیکسیمم اپنے دوستوں تک انفرمیشن پہچائے دوستو ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں جلد آپ سے ملتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بیت خیال رکھی ہو دیکھتے رہیے یوٹیوب پر بزنس کیسے کرے دھنیباد نمشکر